موسیقی میرے عزیزوں دیکھو میں تمہارا استاد تو کوئی نہیں ہوں میرا پڑھانا پڑھونا تو ہوتا نہیں تمہارے استاد بیٹھیں ہمیں سبب ہوں اس سارے اللہ نے مجھے سبب بنایا آپ بچوں کے جمع ہونے کا یہ ایک سسٹم کا زندگی اس عمد کو مختصر ملی ہے کام بہت بڑے ملے ہیں اس میں سارے نہیں ہو سکتے سارے نہیں ہو سکتے ایک ہی ہو سکتا ہے ایک سو مراد ہے یعنی جو زیادہ اہم ہیں ان میں لگا جا سکتے ہیں اب غدہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علم لا محدود ہے زندگی محدود ہے لہذا سب کا احاطہ نہیں ہو سکتا تو اپنے آپ کو اہم فل اہم میں لگاؤ ایسے نہ ضائع کرتے پھر منطق کے پیشے لگ گئے فلسفے کے پیشے لگ گئے پتہ نہیں شعر و شعری کے پیشے لگ گئے وہاں لگو جہاں کچھ کما سکو آپ میری سب سے قیمتی مطار ہو میرا اپنی معیشت پر کوئی محنت نہیں اس لئے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں بن سکا گھر میں میرا رہنا واجبی سا میری محنت جو بھی ہے ٹوٹی پوٹی محنت کا لفظ تو کہنا ہی توہین ہے جو بھی گزری آوارہ گردی گزری جیسے بھی گزری جوتیاں چٹخاتے گزری تو آپ لوگنا میرا سرمایہ ہو اور جب آدمی کے پاس سرمایہ تھوڑا ہو نا تو وہ چاہتا ہے کسی اچھے کاروبار میں لگے تاکہ پروفٹ زیادہ ہو جس فصل میں منفع زیادہ ہو وہ لگا تھے بازار میں جو سودہ زیادہ بکتا ہو وہ رکھتے ہیں تو جنید کے موت نے پھر میرا روپت تبلیغ کی حیبت تاریخ کر دی کہ ایسے ہیرے لاکھوں کروڑوں پڑے ہوئے ہیں خانقاہ والے چل کے نہیں جاتے ہیں مدرسہ والے چل کے نہیں جاتے ہیں تبلیغ والے چل کے جاتے ہیں جو انبیاء کی سنت جو انبیاء کا شیوہ ہے گالیاں کھا کے پھر دستک دیں یوں بیٹھنے والوں کو سنانا کون سنائے گا کسی میں طاقت ہے اللہ کے بندے نوح علیہ السلام نے سڑھے نو سو سال ایسی قوم کو سنائے تو اللہ نے توفہ کیا دیا کل عالمین کو چھوڑ کر آپ کو سلام پیش کرتا ہے آپ کا رب بے طلبوں میں جانا ایسے ہیروں کو ڈھونڈنا تو سو میں کبھی تقابل نہیں کرتا میں کبھی میں متعصب نہیں ہوں متعصب نہیں ہوں کہ میں کہوں بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے جہاں سے ایک آدمی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اس کو بھی سلام کرتا ہے تمام دین کی محنتوں کی میرے دل میں عظمت ہے قیمت ہے مجھے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو تو میں اس میں لگنا چاہتا ہوں جس کا نفع مجھے دنیا اور آخرت میں زیادہ ملے چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے عمر بھی تھوڑی اسباب بھی تھوڑے ہیں کام بے شمار ہیں تم خالی راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی لگ جاؤ تو اللہ اس پر بھی بہت بڑی جنت عطا فرما دے ایک واقعہ یاد آیا غلام جلانی برک مرہوم تھے پہلے تو وہ پرویزی ٹائپ تھے پھر مولانا زیاد الحسانی رحمت اللہ علیہ کی صحبت کی تفیل اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق بخشی تو بہت بڑے عدیب تھے کلم کے بادشاہ تھے تو ان کی کتاب میں ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص کسی عورت پہ عاشق ہو وہ ایک جادوگر کے پاس گیا کہ مجھے کوئی عمل کر کے دے یہ میرے قابو میں آ جائے اس نے کہا جاؤ پہلے چالیس دن اللہ کی نافرمانی کرو کوئی کام نیکی کا مت کرو حتیٰ کہ تیرا دل سیاہ ہو جائے پھر میرا جادو اثر کرے تو وہ نفس میں وہ کیا ہے وہ ہے سب سے بڑا غلام گندہ غلام جو اس کو خواہش کھینچ رہی ہو وہ کرتا رہا چالیس دن کے بعد اس نے آ کر کہا کہ میں نے کر دیا اس نے عمل کیا اثر نہیں ہو وہ کہنے لگا مجھے تو نہ خدا ہے ملانا وسال سلام میرے زدوں میں گلنا کہیں آئے تو میرے نلکی کیتا ہے وہ کہنے لگا یہ در بیٹھ جاؤ سو چالیس دن میں کوئی نیک کام کی ہے کہنے لگا کوئی نہیں کیا کہ میں نہیں مانتا یہ ہو ہی نہیں سکتے یہاں بیٹھے سوچ کوئی چالیس دن میں نیک کام کی ہے وہ سوچتے سوچتے کہنے لگا اور تو کچھ بھی یاد نہیں جا رہا تھا راستے میں پتھر پڑھا تھا میں نے ایک طرف کر دیا کسی کو ٹھوک کرنا لگ تو جادوگر کی ہائے نکل کہ لانت تشبر کہ تُو ایسے کریم رب کا نافرمان ہونا چاہتا ہے جس نے ایک چھوٹی سی نیکی پر تیرے ایمان کو سلامت رکھا کہ میرا جادو چلتا ہی اس وقت جب ایمان رخصت ہو جائے